توفیت نام ہے میرا میں ایکس مسلم توفیت نام توفیت اچھا اور آپ ایکس مسلم کب بنے ہیں ایکس مسلم بس دو سال ہوا دو تین سال اور کیوں بنے ہیں یہی میرا سوال تھا کہ اسلام بہت سا اعتراض ہے میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ اسلام جوڑ دستی چاہتا ہے میں ابھی آپ کے اعتراضات کا جواب دوں گا اور میں آپ کے بارے میں سمجھ دوں تو ابھی جلدی تو نہیں ہے نا آپ کو نہیں جلدی نہیں ہے ہاں تو یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے تاکہ میں اسی تبار سے بات کروں گا نا پھر آپ سے کیا آپ کی ایڈوکیشن کہاں تک ہے انٹر تک انٹر تک ہے اوکے ٹھیک ہے چلیے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ فرمائیے کیا سوال ہیں باپ کے جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ بے سک اللہ کا نزدک اسلامی دن ہے ہم اور اگر آپ یا کوئی بھی کوئی بھی اللہ کا بلی یا کوئی بھی انسان کسی گین مسلم کے سامنے اس بات کو حق ثابت کر دیتا ہے ہم تو پھر کوئی یہ کوئی جبردستی نہیں نہیں ہے کہ اس کو اسلام قبول کر نہیں چاہیے زبردستی تو کبھی بھی نہیں ہے نہیں حق ثابت کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھائی نہیں نہیں میں بول رہا کہ اگر حق اور اچھا ثابت کر دیا اسلام کو لیکن کوئی کہتا کہ ہم نے اسلام کو حق اور اچھا ثابت کر دیا تب تو اسلام قبول کا نہیں چاہیے تھا ایک ہے اخلاقی اعتبار سے جب آپ کے سامنے حق واضح ہو گیا تو آپ کو اسلام قبول کر لینا چاہیے حق کا مطلب ہی ہے کہ اس کو accept کیا جائے اگر حق واضح ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو accept نہیں کریں گے تو اخلاقی اعتبار سے یہ چیز پوری ہوگی تو یہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں تو سجا تو نہیں دیا جا سکتا بات میں اس کو نئی سزا بھی نہیں دی جائی لیکن آب پر خودہ تا سجا دیتا ہے نہیں ہوگی آخرت میں سزا ہوگی آ آ تو کیوں سجا ہوگی یہ تو گلت ہے نا یہ میرا عطراز ہے آپ نے کہا کہ اِس سجا نہیں ہونا چاہیے یہ جب punct化 میں سمجھا میں سمجھا دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں میں بھی سجا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے ٹھیک وجہ وجہ بتایا وجہ تو کیلئے جیسے جبردستے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے بس آپ کی آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جبردستی نہیں کرتا ہے اسلام یہ تو جبردستی ہے ٹھیک ہے اب آپ ذرا غور سے سنیے گا میری بات بولیے اور مجھے انٹرپٹ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے اور اگر کوئی زبردستی پڑھوا بھی دے تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ زبردستی کا اسلام ہے یہ مطلب اس آیت کا رہی یہ بات کہ خدا کے یہاں اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ چیز مناسب نہیں لگ رہی ہے کہ خدا کیوں سزا دے گا نئی بات مانی میں نے ٹھیک ہے توال یہ ہے کہ خدا موجود بھی ہے یا نہیں آپ کے نزدیک یا موجود ہی نہیں ہے ہاں موجود ہے اگر موجود نہیں ہے موجود ہے میرے نزدیک اگر موجود نہیں ہے موجود ہے میرے نزدیک آپ کے نزدیک موجود ہے ٹھیک ہے تو جو خدا آپ کے نزدیک موجود ہے جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس کو کچھ ڈسکرائب کر سکتے ہیں میرے لیے کہ آپ کس طرح مانتے ہیں اس کو ہم اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں کہ یہی اس یونیورس کا کریٹر ہے لیکن وہ میرے نزدیک اچھا خدا نہیں ہے یہی میرے نزدیک ہے اچھا تو یعنی جو بھی کریئٹر ہے وہ بڑا خراب آدمی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ ہاں بہت اچھا نہیں ہے بہت خراب ہے اچھا تو اگر وہ کریئٹر ہے ہاں تو مطلب آپ نے کس دنیا سے جس نے آپ کی عقل بھی آپ کریئٹ کی ہوگی ظاہر ہے ہاں عقل ہی کچھ چیزیں کریئٹ کی تو آپ کی عقل بھی کریئٹ کی ہے ہاں آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رہی ہے تو آپ نے انڈیپنڈنٹ لی اس عقل کو کہ جو اس نے آپ کو دی ہے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ وہ خراب ہے یعنی آپ کی جو مورالیٹی ہے وہ کہاں سے آتی ہے ہاں تو وہ صحیح غلط کہیں ہر انسان کو سمجھ ہے ہر انسان سمجھتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے میں سمجھ گیا ہوں وہ آپ کی مورالیٹی آپ کہاں سے لیتے ہیں آپ میرے سوال سمجھ رہے ہیں ہاں انسان کا عقل ہی کہتا ہے جو آپ سامنے گلت میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی مورالیٹی کہاں سے آتی ہے وہاں سوال غور سے سنیئے گا بلکل ایک دم آرام سکون سے کہ آپ آپ سمجھتے ہیں مورالیٹی کس کو کہتے ہیں ہاں سچھا یعنی شکشہ نہیں شکشہ تو مورالیٹی آپ کی آپ کی سب سے مضبوط زبان کون چی ہے مضبوط زبان ہاں اردو ہے انگلیش ہے ہندی ہے ہندی اردو یہی سب اچھا اور ہندی میری سب سے کمزور ہے تو اس لیے میں آپ کو اردو اور انگلیش میں ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے کہ آپ کسی چیز کو اچھا یا برا اگر سمجھتے ہیں ہاں تو کس بنیاد پر اپنی اکل کی بنیاد ہی پر سمجھتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہاں جی اکل کی بنیاد پر تو بولتا ہوں میں اچھا ٹھیک ہے مان لیجئے جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اس چیز کو میں برا سمجھ رہا ہوں اور جس چیز کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں اس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں ہاں ہے وہ سکتا ہے دنیا میں کبھی کیا اتفاق ہو پائے گا کسی اچھائی یا برائی پر یہ تو ڈیویٹ میں ہی پتا چلے گا کہ جو کسی بات کو اچھا ثابت کر دے وہی اچھا ہوگا نہیں لیکن آپ نے تو اپنی اقل کی بنیاد پر پہلے ہی یہ تیکر لیا کہ یہ چیز بری ہے ہاں پھر آپ کو مثال کے دو پر جو اس کائنات کا خالق ہے ہاں وہ میرے نزدیک بہت اچھا ہے ہاں اور آپ کے نزدیک بہت برا ہے ہاں تو اگر یہی بات ہے اچھائی اور برائی کا میعار ہاں تو دنیا میں کبھی اچھائی اور برائی ہاں موجود ہی نہ ہو چونکہ ہر اچھی چیز بری ہوگی اور ہر بری چیز اچھی ہوگی ہاں نہیں تو ہاں یہ تو انسان کچھ انسان کسی بات کو اچھا سمجھتا ہے اور کس انسان اسی بات کو بڑا بھی سمجھتا ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں ایک مثال لیتا ہوں آپ کو آزادی کی جنگ میں جو اندوستان میں آزادی کی جنگ چل لیتی تو انگریز جو تھے جو حکومت کر رہے تھے وہ آزادی کے جو جہاد کر رہے تھے مجاہدین آزادی ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت کر دیں اور جو مجاہدین آزادی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آزادی کے لیے لڑھ رہے ہیں اب اگر آپ ایک ہی لڑائی کو ایک انگل سے دیکھیں گے تو بہت اچھی چیز ہے اور دوسرے انگل سے دیکھیں گے تو بہت بری چیز ہے اب مجھے بتائیے کہ کیا ہے یہ نہیں یہ تو صحیح انگریز جو کر رہا ہے یہ جوستی کبزہ کرنا چاہ رہا ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ انگریز سے پوچھیں اس نے کہا کہ وہ تو یہ کہتا ہے یہ تو ہمارا حق ہے کسے حق ہے یہ کہ دنیا میں حکومت یہ کسے حق ہو جائیے گا آپ نے اس جومعہدین کیا ہے سنیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا تو اس کا آرگیومنٹ بتا رہا ہوں میرا ناظر pro حق نہیں ہے مثال تو بہت برا کیا اس نے اس کا آرگیومنٹ بتا رہا ہوں کو اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ دنیا کے دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل کے اوپر حق اس کا ہے جو ان وسائل کو استعمال کرنا جانتا ہے کیونکہ بھارت کے جو عوام ہیں وہ وسائل کو استعمال کرنا نہیں جانتے تھے ان کے پاس ایڈیوکیشن نہیں تھی ہم نے جا کر ان کو ایڈیوکیشن دی اس کو کہتے ہیں یعنی گورے کا جو پوری دنیا کا بوجھ گورے نے اپنے اوپر استعمالا ہوا ہے اس کا یہ کہتے ہیں اس کو تو اپنے اعتبار سے بھی کہتا ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر وسائل ہیں وہاں پر مقامی لوگ ان وسائل کو استعمال نہیں کر رہے نیچے زمین کے نیچے پیٹرول ہے پیٹرول نکالنا نہیں آتا سونے کی کانے ہیں سونا نکالنا نہیں آتا کوئلے کی کانے ہیں کوئلہ نکالنا نہیں آتا تو ہم جا کر ان زمینوں کو لے رہے ہیں تاکہ دنیا میں ان وسائل کا استعمال کیا جا سکے اب یہ ان کا آرگیومنٹ ہے آپ اس کو ریجرٹ کر سکتے ہیں میں بھی ریجرٹ کرتا ہوں آپ بھی ریجرٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گورے کے مائنسٹ دیکھیں گے نا تو اس کے نزدیک جتنے بھی مجاہدین آزادی تھے وہ سارے کے سارے بالکل غلط تھے ٹھیک ہے تا اگر استعمال استعمال کہنا بولی ہے ایک اور جی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تھوڑا سینسٹیو ہے وہ مثال ہے کہ مثلا ہمارے یہاں ملک میں کشمیر کے اندر جھگڑا چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتائیے کیا جھگڑا چلتا ہے اچھا آپ ہے کہاں سے پاکستان سے یا انڈیا سے ہیں میں تو انڈیا سے ہوں تو اب کشمیر میں جھگڑا چلتا ہے تو کشمیری لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی الگ آزاد حکومت چاہیے ٹھیک ہے جس طرح سارے دنیا میں لوگ آزادی مانگتے ہیں نیشن ہوت کی بنیاد پر نیشنلزم کی بنیاد پر ہمیں بھی بھی آزادی چاہیے اچھا انڈیا حکومت یا انڈیا کے جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے ٹھیک ہے تو اب بتائیے اس میں اچھا کون ہے برا کون ہے دونوں نظریہ ہیں اچھا جس کا جو پہلے سے جس جس پر اس کا حکومت تھا اسی کے لیے رہے گا اسی کا بات صحیح رہے گا جو پہلے سے جو حکومت کر رہا ہے اس زمین پر ہاں تو اسی کا حق رہے گا اس زمین پر جو پہلے سے اس پر حکومت کر رہا ہے تو اس طرح تو دنیا کی کوئی بھی حکومت لیجیٹیمنٹ نہیں ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح تو دنیا کی کوئی بھی حکومت لیجیٹیمنٹ نہیں ہوگی دنیا کے کوئی بھی حکومت نصیفت نہیں ہوگی صحیح کیوں نہیں ہوگی لیجیٹیمنٹ لیجیٹیمنٹ کا مطلب ہے قانونی چونکہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھئی اب حالات بدل گئے مثال دیتا ہوں میں آپ کو مثال یہ ہے کہ 1780 1791 میں فرانس میں انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں دیموکریسی آئی جمہوریت آئی آپ جمہوریت کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہی جمہوریت جمہوریت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں جموکریسی اچھا ہاں جموکریسی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں ہاں بولی آگے لوک تنطر لوک تنطر سمجھتے ہیں ہاں ہاں سمجھتے ہیں ہاں تو 1791 میں فرانس میں انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں لوک تنطر قائم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب مجھے بتائیے لوگ تنٹر اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو لیکن وہاں تو انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوا تھا پہلے تو صدیوں سے بادشاہ حکومت کرتے چلے آ رہے تھے اب اگر آپ بادشاہوں کی طرف سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو لوگ تنٹر بہت بری چیز ہے لیکن اگر آپ جمہوریت یا لوگ تنٹر لانے والے انقلابیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے نہیں تو صدیف ہے سن لیجئے اگر آپ کی دلیل میں مان لوں کہ جو لوگ پہلے سے حکومت کر رہے تھے ان کا حق ہے تو پہلے سے بادشاہ حکومت کر رہا تھا لوگ تنٹر والے تو نہیں کر رہے تھے بادشاہ بھی اگر حکومت کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے اسی کا حکومت چلے گا لیکن وہ انصاف پڑے گا تب نہ یہ بادشاہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں تو انصاف کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو حکومت میں حصے داری چاہیے ہاں تو اسی طرح کہ لوگ تنٹر اچھی چیز ہے ہے نا پہلے ہی لوگ تنٹر کو اچھا کہہ چکے تو اب جو بھی آدمی انقلاب لائے گا جہاں بھی انقلاب آئے گا وہاں لوگ تنٹری کی منیاج پر ہی آئے گا کشمیر کے اندر بھی لوگ تنٹری ہی لانا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ تندر میں انصاف ہونے کے چاہتا چانس ہے اس لیے چاہتے ہیں لیکن جس بات سے اپنا حکومت رہتا ہے وہ انصاف جلدی اچھا نہیں کرتا ہے اس لیے لوگ نہیں چاہتے ہیں بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں جو کہ میری اور آپ کی جو رائے ہے وہ ایک جیسی ہے میں آپ کو یہ جو ساری مثالیں دے رہا ہوں میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو ایک کیس سمجھانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری دنیا کے نزدیک اچھی ہوں گی یا ساری دنیا کے نزدیک یا بڑی ہوگی ساری کچھ چیزیں ایسی ہوں گی میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں وہ مثال ہے انصاف مجھے یہ بتائیے کہ انطاف کیا کسی کے نزدیک برا ہو سکتا ہے نہیں ساری دنیا کے نزدیک ہے کہ انصاف اچھی چیز ہے نا اب اگر ہم ہر چیز اپنی اقل سے سوچیں تو جہاں جہاں بھی ہم اپنی اقل لڑائیں گے وہاں مہا اختلاف ہوگا ڈس اگریمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں ہو سکتا ہے انصاف میں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا انصاف میں انصاف میں اختلاف نہیں ہوا ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ انصاف بہت اچھی چیز ہے کیوں کیونکہ انصاف کرنے سے انسان پر ظلم نہیں ہوتا ہے انصاف کو حق مل جاتا ہے بلکل صحیح ہے وہ بات تو ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا انصاف کے اوپر اگری کر رہی ہے متفق ہے جبکہ ہر ایک اگر دوسری چیزوں کے اندر اپنی اقل لڑائے تو اختلاف ہو جاتا ہے لیکن انصاف میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے آپ چاہئے کہیں کہ بہت اچھی چیز ہے تو میں مانتا ہوں اچھی چیز ہے لیکن یہ اختلاف کیوں نہیں ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ چیزیں ایتی ہیں کہ جن کو ہم اوبجیکٹیو مورالیٹی بولتے ہیں اوبجیکٹیو مورالیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ساری دنیا جس کے اوپر متفق ہو ٹھیک ہے اچھا جو چیزیں ساری دنیا جن چیزوں جن اچھائیوں یا جن برائیوں کے اوپر متفق ہوتی ہیں وہ اس کی اقل سے نہیں آتی انسان کی وہ آتی ہے وہ کریئیٹر کے دینے سے آتی ہے اگر کریئیٹر نہیں بتائے گا اگر کریئیٹر آپ فطرت کے اندر یہ بات نہیں رکھے گا آپ کہنا چاہتے ہیں سننے رہیے اگر کریئیٹر آپ کی فطرت میں انصاف کے اچھا ہونے کی بات نہیں رکھے گا تو ساری انسانیت انصاف کے اچھا ہونے کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی ہے سمجھمایا گیا چونکہ جہاں جہاں بھی اقل چلے گی وہاں وہاں جھگڑا ہوگا لیکن انصاف میں کوئی جھگڑا نہیں ہے انصاف سب اچھا کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ یہ جو انصاف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان نے اپنی اقل سے نہیں سوچی بلکہ یہ کہیں اور سے آئی ہے اور جہاں سے آئی ہے اسی کو ہم اپنا کریئیٹر بہتا جب ظاہر ہے کہ جب کریئیٹر نے ہمیں پیدا کیا ہے تو انصاف بھی ہماری فطرت میں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے نہ صرف رکھ سکتا ہے بلکہ اس نے رکھا ہے چونکہ اگر اس نے نہ رکھا ہوتا چاہ رہا ہے وہ آپ کو دیکھئے انصاف کو سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں انصاف کے اچھا ہونے کو کریئیٹر نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کچھ لوگ انصاف کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے مثال کے طور پر آپ انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا میں چوری کرنا اللہ ہے نہیں لیکن لوگ چوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے نہیں ایسے ہی ایسے ہی کریئٹر نے ساری دنیا کے لوگوں میں ان کی فطرت کے اندر انصاف کے اچھا ہونے کو رکھ دیا کہ ان سارے کے نظر انصاف اچھا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ انصاف نہیں کرتے میں صرف اس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف سے انصاف ہماری فطرت میں نہ رکھا جاتا تو ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انصاف بہت بولی چیز ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انصاف اچھی چیز ہے لیکن دنیا میں ایک بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا ہٹلر بھی نہیں ملے گا جو یہ کہہ گا کہ نہیں انصاف بہت بولی چیز ہے ہمیں ہرے ایک آدمی یہ کہہ گا انصاف بہت اچھی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق نے رکھا ہے ہمارے کے لئے سمجھ مانگیا لیکن میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں میں ایک دم ایسا بھی نہیں بولنا کہ وہ پوری طرح نائنسا بھی کرتا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ انصاف کرتا ہے بہت جاگہ لیکن کچھ جاگہ وہ صحیح نہیں ہے میرے لئے ٹھیک ہے میں اس ہی پڑھاؤں گا میں اس ہی پڑھاؤں گا کہ لیکن پہلے ہم جو چند چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر میں آگے بڑھوں اگر آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ساری دنیا کے لوگ انصاف کے اچھا ہونے پر متفق ہیں اس کا مطلب یہ انصاف خالق کے یہاں سے آیا ہے انصاف خالق کے یہاں سے آیا ہے ہاں یعنی خالق نے ہماری طرف میں رکھا ہے نہیں یہ تو انسان کا خود یہ تو انسان کا خود سمجھ کہتا ہے کہ کیا انصافی کیا ناانصافی ہے انسان کا خالق کہتا ہے نہیں نہیں لیکن میں نے اسی لئے آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤن پوچھا آپ نے کہا کہ آپ صرف انٹر ہیں لیکن میں اس کے باوجود بھی آپ کو بہت آسان الفاظ میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا چیز انصاف ہے اور کیا چیز انصاف نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے میں صرف اس بات پر بات پکھنا چاہتا ہوں کیا دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے آپ کی نالیج میں جو یہ کہے کہ انصاف بہت خراب چیز ہے نہیں کوئی نہیں ہے انصاف کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت خراب چیز ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا اس پر متفق ہے اور ساری دنیا کسی چیز پر متفق اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ کہیں اور سے آئے چونکہ اگر انسان خود ہی وہ آتا کہا تھا یہ بولی اب انسان وہ کریئٹر لائے گا کریئٹر دے گا وہ جس طرح اس نے کریئٹر نے آپ کو وجود دیا ہے نا وجود کس کو وجود سمجھتے ہیں وجود بولیے جس طرح کریئٹر نے آپ کو آپ کو وجود دیا ہے ایسے ہی اس نے ہمارے اور آپ کے وجود میں انصاف بھی رکھ دیا کہ ہم انصاف کو پسند کریں یہ چیز بھی رکھ دی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں بعض مردوں بھا کرتے ہیں بعض مردوں نہیں کرتے ٹھیک اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا کیا ظلم کرنا کسی کے نزدیک اچھا ہو سکتا ہے نہیں داری دنیا متفقیق ہوگی نا کہ ظلم بہت خراب چیزیں لیکن وہ ظلم کے کچھ لوگ ظلم کریں گے کچھ لوگ نہیں کریں گے کچھ لوگ نہیں ہوں گے جیسے کچھ لوگ چوری کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے حالانکہ ملک کا قانون یہ ہے کہ چوری نہیں کرتی ٹھیک ایسا ہی ظلم کرنا بہت برا ہے ساری دنیا مانتی ہے کچھ لوگ ظالم ہوتے کچھ لوگ نہیں ہوتے لیکن ساری دنیا یہ جو مان کر چل رہی ہے نا کہ ظلم بہت بری چیز ہے یہ اس کے اندر رکھی خالق نے ہے چونکہ اگر انسان کی اقل کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ ظلم بہت اچھی چیز ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ظلم خراب چیز ہے سبینایا تو انصاف بھی خالق کی طرف سے آیا خالق نے رکھا ہمارے اندر اور ظلم کی برائی بھی خالق نے ہمارے اندر رکھی ٹھیک اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خالق نے ہمیں وجود دیا ٹھیک ہے کیا اس کریئیٹر کے پاس وجود ہے یا ہمیں وجود دینے کے بعد وہ وجود ختم ہو گیا وجود ہے وجود ہے ٹھیک جو چیز اس نے ہمیں دی وہ اس کے پاس موجود ہے وہ ہمیں دینے کے بعد ختم تو نہیں ہوئی نا انصاف اس نے ہمیں دیا تو انصاف اس کے پاس بھی موجود ہے جس طرح میں تو سن لیجے امیرنٹ منی باق کر لیتا ہوں میں جب جس طرح وجود اس نے ہمیں دیا اور وجود اس کے پاس ختم نہیں ہوا ایسے ہی اس نے انصاف ہمیں دیا اور انصاف ختم نہیں ہوا اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں دھی میں خدا کی فلا بات کو بہت غلط مانتا ہوں خدا بھی ظلم کرتا ہے بہت برا خدا ہے وہ انصاف نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس انصاف نہیں ہے تب ہی تو نہیں کر رہا نہیں میں یہ نہیں بولنا کہ وہ انصاف ایک دم نہیں کرتا میں مانتا کہ وہ انصاف پڑتا ہے بہت جگہ ہے انصاف پڑتا ہے بہت جگہ اس کی باتیں اچھے لکھیں ہوں سب جگہ نہیں لگا ہمیں سب جگہ نہیں لگا ہمیں میں اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر وہ سب جگہ انصاف نہیں کرے گا مان لو سو چیزوں میں دنیا میں تو کر رہا ہے لیکن دنیا میں بھی کچھ جگہ صحیح نہیں لگتا مان لیجئے وہ سو چیزیں کرتا ہے ٹوٹل اس کی سو چیزیں ہیں اس میں سے ننانوے جگہ ننانوے چیزوں میں اس نے انصاف کیا ایک چیز میں نہیں کیا کیوں نہیں کیا جبکہ انصاف آیا اسی کے پاس ہے اگر اس نے ایک مرتبہ ایک پرسنٹ بھی نا انصافی کی نا تو خدا پھر انصاف پسند نہیں ہے ہم یہ مان کر جلے ہیں کہ وجود ہمیں دینے کے بعد بھی وہ موجود ہے تو انصاف ہمارے اندر رکھنے کے بعد بھی وہ منصف ہے چونکہ اگر ایک پرسنٹ بھی وہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ انصاف پسند نہیں ہوتا اب مجھے ایک چیز بتائیے یہاں تک تو میں آپ کو حصولی بات سکھا دی اب مجھے ایک بات بتائیں آپ مجھے خدا کی ایک وہ بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ نا پسند ہو ہاں جیسے بتایا نے آپ کو کوئی وہ جہنم میں ڈالے اسلام نہیں قبول کرنے پر اور بھی میرا بہت اعتراض ہے لیکن پہلا ہے ابھی یہی ہے سب سے پہلا یہ اعتراض ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں آپ کو مثلا آپ بہت تھوڑی دیر کے لیے میں مان کے چلنا ہوں یا مثال دے رہا ہوں میں نے آپ بہت مجبور آدمی ہیں غریب آدمی ہیں آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ میرے پاس آئے کہ بھئی میری مدد کر دیجئے اور میں نے آپ کی مدد کی اور ایک مرتبہ بدل نہیں کی میں نے روزانہ مدد کی اور روزانہ مدد نہیں کی آپ کی پوری زندگی آپ کو آپ کے موں میں لقمہ ڈال کے کھلایا سرا کھلایا اور اس کے بعد آپ پندرہ بیس سال میرا کھانا کھانے کے بعد آپ مجھے گالیہ دینے لگیں تو کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا بالکل آئے گا آئے گا تو اب آپ یہ بتائیں کہ جس خدا کو آپ خالق مان رہے ہیں کریئٹ اسی نے کیا ہر چیز کریئٹ کی تو آپ کا کھانا بھی اسی نے کریئٹ کیا آپ کی عقل بھی اسی نے کریئٹ کی آپ کو کھلا بھی وہی رہا ہے آپ کو پلا بھی وہی رہا ہے آپ کو پال بھی وہی رہا ہے آپ کی سانسے بھی اگر آ رہی ہیں تو اسی کی مرضی سے آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں بھئی خدا میں نہیں مانتا سجھے تو اب بتائیے خدا کو گستہ آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں آپ بولنے کہ مجھے گالی دے گا تب ہی غصہ آئے گا یہ نہیں بولا کہ وہ مجھے اچھا انسان نہیں مانے گا تب آپ بولیں احسان کرنے کے بعد باپو جب گالی دے گا تب غصہ آئے گا لیکن یہ گالی کے بات نہیں ہو رہی ہے انکار کرنے کے بات ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہے آپ کو میں نے پوری زندگی کھلایا پھلایا اور اس کے بعد آپ 20-25 سال بعد میرا کھانے کے بعد یہ کہیں میرا نام ہے آپ پتہ نہیں میرا نام جانتے ہیں یاسی ندیم مفتی تو اب آپ یہ کہیں مفتی حاصل کون ہے بھائی مفتی حاصل نام کا تو کوئی بندہ ہے نہیں دنیا میں میں کہہ رہا ہوں بھائی تم نے 25 سال میرا کھانا کھایا ہے کم سے کم یہ اس بات کا اعتراف تو کر لو کہ میں موجود ہوں اور آپ یہ کہیں کہ میں تو کسی مفتی حاصل کو جانتا ہی نہیں حالت ٹھیک ہے غصہ آئے گا اب اب مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا لیکن آپ سجا نہیں دے سکتے ہیں اس کو سجا اس لئے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بات بلکل صحیح ہے ملکل صحیح ہے مہني اور ٹھیک ہے میں آپ کو میں سجا دے سکتا ہوں سجا نہیں دے سکتے ہیں سن نیجے میرے بات سر rackh میں بتاتا ہوں کیسے آپ کو سجا دوں گا وہ سجا یہ دوں گا کہ میں آپ کی مدد کرنا فوراں چھوڑ دوں گا چا میں آپ کی مدد کرنا فوراں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے میں نے جب 25 سال تک آپ میرا کھا رہے تھے نا تو آپ میرے آدھی ہو گئے اب جب میں آپ کی مدد کرنا چھوڑوں گا نا تو آپ دردر بھٹکیں گے چونکہ پچیس سال تک تو آپ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے یہ جو آپ دردر بھٹک رہے نا این ہی سزائے میری طرف سے چونکہ میں اتنی ہی سزا دے سکتا ہوں اس سزادہ نہیں دے سکتا اب وہ خالق کہ جو آپ کو پوری اندر کی صلاح پلا رہا ہے اور آپ کو انکار کر دے گا میں تو نہیں مانتا سنین آپ جو بولا کہ ہم آپ کو سزا دیں گے یہ کوئی سزا نہیں ہے اس کے لئے اس کی اپنی فطرت کے وجہ سے ایسا حرکت وقت پایا ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے آپ کے طرف سے کوئی سزا نہیں ہے یہ آپ کے طرف سے کوئی سزا نہیں ہے اس نے اگر اپنے ہکو کھلانا چھوڑ دیا تو وہ اپنی ہرکت کے وجہ سے ایسا خود کو پایا exercیễے کھانا مددmma نہیں چھوڑا ہے نہیں بولنے سے آپ کو میں نے گھر بیٹھے بیٹھے مکھن گھی مل اس لائیں اس کے بعد یہ بیٹھے چلیک مل لوگ writings مال پانی گھر بیٹھے بیٹھے مکھن گھی ملا تھا وہ تو نہیں ملنے کا ناب دینے والا تو میں ہی تھا نا ہاں نہیں ملے گا اسے نے خود چاہیا اب آپ کے پاس وہ ٹھیک ہے وہ بات سمجھ ماں گئی مجھے آپ ہی نے خود چاہا وہ بات سمجھ ماں گئی لیکن میری طرف سے جو مال آپ کو ملا تھا وہ نہیں ملنے کا گھر بیٹھے اب آپ کو اگر چاہیے وہ مال تو محنت کرنی پڑے گی پسیلہ بہاں نہ پڑے گا زندگی میں مشقت آئے گی گھر بیٹھے نہیں ملنے کا پچیس سال تک گھر بیٹھے ملنے کا تو میں میں چونکہ اسی پر قادر ہوں اس کے علاوہ میرے پاس قدرت نہیں ہے کہ میں آپ کو اٹھا کر ماروں پیٹوں یہ وہ میرے اندر قدرت نہیں ہے میرے اندر جو قدرت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کا کھانا پانی بند کر دوں گا مدد کرنا بند کر دوں اور آپ مدد کرنا بند کر دوں گا اور آپ کو پھر محنت مشقت کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا تو جب ہم جب ہم ایک انسان ایک عام انسان کے جس کے پاس طاقت نہیں ہے اور جو تھوڑا سا احسان کرتا ہے میں اگر آپ کو کھانا کھلا ہوں گا تو میں صرف آپ کو کھانا ہی کھلا سکتا ہوں اور یہ کھانا میں نے کریئٹ نہیں کیا یہ کھانا میرے پاس بھی کہیں اور سے آیا جو میں نے آپ کو دیا جو اگر میں آپ کو پیسے دوں گا تو پیسے میں کرنے والا نہیں آپ کی سانسیں میری کنٹرول میں نہیں ہیں آپ کی صحت میری کنٹرول میں نہیں ہیں آپ کی زندگی کا خوشی اور غم میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں نے صرف آپ کی تھوڑی سی مدد کی اس کے باوجود میرا ایٹیٹوڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا انکار کر دیا تو میں فوراً آپ کی مدد بن کر دوں گا تو اب وہ خدا جس کو آپ خالق مان رہے ہو اس کو آپ رزق دینے والا مان رہے ہو اس کو سانس سے لاننے والا اور روکنے والا مان رہے ہو ہر چیز اسی سے ہے اور آپ اس کا انکار کر دو گیا میں تو نہیں مانتا ہے سب خدا موجود ہے تو مجھے بتائیے اس کو غصہ کیوں نہ آئے ہاں تو ٹھیک ہم مانتے ہیں کہ ہم غصہ آئے گا لیکن سجا نہیں دے سکتا اس کو سجا تو دیتا ہے وہ کیا چیز روک نہیں ہے اس کو سجا دینے سے جیسے آپ کہانا ہے بھی کہ ہم اس کو خصیب مدد کرنے سے روک سکتے ہیں لیکن سجا نہیں دے سکتے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ بات کہی کہ میں اس کے علاوہ کوئی دوسری سجا نہیں دے سکتا میرے بس میں یہی سجا دینا ہے کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو غصہ آیا میں آپ جیسا انسان ہوں نا میں آپ جیسا انسان ہوں نا آپ کو غصہ تو آیا نا آپ کو غصہ آیا تو سجا کیوں نہیں دیں گے مجھے غصہ آیا اور غصہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے آپ کی مدد کرنا چاہیے میں چونکہ آپ جیسا انسان ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اب اگر خدا آپ کی مدد کرنا چھوڑ دے تو تصور کریں کہ وہ خدا جو سب کچھ دینے والا ہے اگر سب کچھ روک لے تو کیا ہوگا تو یہی انسان اگر انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بند کر دے یہی اس کی سجا ہوگی کیونکہ اس نے خودی ایسا چاہا اسے ہم نے سنا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جوانے میں میں پوچھ رہا ہوں خدا جو ہر چیز دینے والا ہے اگر وہ ہر چیز روک دے اب مرنے کے بعد چونکہ سدھے کی تو آگے چلنی ہے مرنے کے بعد مٹی پہ تو نہیں ملنا روح تو زندہ ہی ہے روح تو پیدا ہونے کے بعد مرے گی نہیں بھئی اصل جسم تو نہیں ہے جسم تو مٹی میں مل گیا روح تو مری نہیں رہی ہے اب روح کا کیا کرنا بتائیے کیا ہونا چاہیے روح کا روح نے خدا کا انکار کیا اور خدا نے سب چیزیں روک لی اب یہ روح کیا کرے کیا کرے بس اب خدا ہی آپ کا سمجھے گا کہ اس کو روح کو کیا رکھنا یا اتر اتر بھڑکتا رہ گا بس نہیں نہیں یہ خدا تو سمجھ خدا تو جانتا ہے آپ کی چونکہ عقل بہت اچھی ہے اور بڑی تیز چل لئی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کی روح کے ساتھ روح باقی رہ گئی مرنے کے بعد روح باقی رہ گئی اور اس روح نے آپ کے خدا کا انکار کیا تو آپ کو خدا کچھ ہے یہ کہ اس روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دیں آپ کو خدا کا انکار کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دیں اگر اگر روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دیا تو جس نے خدا کا انکار کیا کیا کہ نہ چاہیے اقرار کیا تو انکار کرنے والا ہے جس نے خدا کا اقرار کیا ٹھیک ہے اور اس نے بڑی محنت مشقت سے خدا کی عبادت کی اس کے ساتھ تو انصاف نہ ہوا اس نے تو صحیح کیا اس نے کچھ انکار نہیں کیا میں یہ سب رہا ہوں ہم سب کو نہیں بولنا سنا کر دیں سنیے میں سب کو نہیں بول رہا ہوں آپ نے کہا کہ مان لیجے ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے خدا کا بھی انکار کیا ہے اور اس نے خدا کے قانون کو بھی توڑا ہے مثال کے طور پر اس نے جھوڑ گولا ہے اس نے غیبت کی ہے مثال کے طور پر اس نے کسی کا حق دبا لیا ہے اب چونکہ خدا کا انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے خدا کا انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے ہیں اچھا آپ خدا کے نزدیک ہے آپ کے خدا کے نزدیک ہے خدا کے نزدیک خدا کا انکار سب سے بڑا جرم ہے تو اب ایک آدمی جس نے چوری کی جس نے داکہ ڈالا ملڑ کیا لیکن خدا کے انکار بھی کیا تو خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کو فنا کر دیا نہیں سنیے سنیے میری بات سنیے پہلے باقی سزا ہوگا پھر کیا ہوگا میرے سنیے بات میں بول رہا ہوں اس نے اگر جو بھی ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے جتنا ظلم کیا ہے اس کو سجا دیا جائے لیکن پھر اس کو ہمیسہ کے لئے فنا کر دیا جائے لیکن آپ کو خدا کیا جار کبھی معافی نہیں کر رہے گا ہمیسہ کے لئے چہنمی بنا دیں گے تو اب آپ کو خدا کے سزا دینے پر اشکال نہیں ہے بلکہ خدا کے ہمیشہ سزا دینے پر اشکال ہے اب بات دوسری ہوگی نہیں آپ کا خدا صرف اس لئے سزا نہیں دیتا ہے کہ اس نے جنم کیا چوڑی کیا بلکہ اس بار پر سزا دیتا ہے کہ اس نے مجھے انکار کیا میرا یہ اعتراض ہے جنم کیا ٹھیک ہے سزا دیا جائے لیکن خدا کا انکار کیا اس میں سزا نہیں ہونا چاہیے میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کی آپ انڈیا میں رہتے ہیں آپ انڈیا کے سٹیزن ہیں کیا حکومت کا انڈیا حکومت کا یا انڈیا اسٹیٹ کا ریاست کا کیا اس کا جو انڈیا جو کنٹری ہے کیا اس کنٹری کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے اس کنٹری کا احسان کچھ بھی نہیں ہے احسان ہے اس کنٹری کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے نہیں یعنی اس کنٹری نے آپ کو نہ کوئی کلچر دیا نہ اس کنٹری کی زمین نے آپ کو اناج دیا کون سا وہ تھوڑی دے رہا ہے ہم دیر نے تمہیں کوئی مست میں دے رہا گیا وہ وہ ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے چلیے صحیح ہے آپ نے اس کنٹری نے جس نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا اس کنٹری کا آپ انکار کر دیں انکار کر دیں یا نہ کر دیں اس سے کیا پڑک پڑتا ہے اس سے پڑک پڑتا ہے کر دیں گے انکار کس بات کا کریں گے آپ یہ کہہ دیں کہ انڈیا ایک غلط کنٹری ہے نہیں غلط کہا کہا ہم نے غلط نہیں کہا نہیں میں یہ نہیں کہا آپ کہیں گے کیا آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مولیے کیا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں غلط کبھی کہیں گے جب انڈیا جو آج کال کانونیں صحیح نہیں چلتا تھے اسے آپ سے ہم بولیں گے غلط نہیں نہیں وہ آپ حکومت پر تنقید کر لیں میں کہا ہوں آپ انڈیا کی پوری کنٹری کو آپ یہ کہیں کہ کنٹری بڑی خراب بلکہ میں نے نزیج تو کنٹری ہے نہیں میں تو اپنی کنٹری بناہوں گا نہیں خراب نہیں بول سکتے ہم تو حکومت کے بات کر رہتے ہیں جیسے ہی آپ میں کنٹری کی بات کر رہا حکومت کو سب خراب بولتے ہیں کنٹری کی بات کر رہا ہوں جب آپ کنٹری کو خراب بولیں گے تو آپ کے اوپر فوراں سزا جاری ہو جائے گی اس law کو پڑتے ہیں سیڈیشن لاؤ سیڈیشن لاؤ کا مطلب ہے بغاوت کا مقدمہ قائم ہو جائے گا اگر آپ نے کنٹری کو گالی دی دی مجھے گیا تو بھائی جس کنٹری کا آپ پر کوئی حسان نہیں آپ کے اعتبار سے اس کنٹری کا انکار کرنے پر اگر حکومت آپ کو سزا دے رہی ہے تو جس کنٹری کا مکمل حسان ہے انکار کرنا ہے تو بات الگ ہوا انکار کرنا ہے آپ بولیں گالی دیا گالی دینا انکار کرنا الگ ہے آپ انکار کر دیں میں گالی دی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ اس کنٹری کا انکار کر دیں کہ انڈیا میرے نزدیک اگزیسٹ نہیں کرتا میں تو میں تو اپنا ملک بناوں گا اچھا اپنا ملک بناوں گا ہاں ہاں تو اپنا ملک بناوں گا تو اس میں کیا ظلم ہے سجا جو اس بات پر دے گا ابھی سجا تو گلت کر رہا ہے یہ یہ آپ جا کے موڈی سے پوچھنا کہ کیوں غلط کر رہا ہے اور موڈی سے کیا پوچھیں گا وہ تو کھوڈی ظلم کرتا ہے سب کا یہی قانون ہے سننیجے قانون تاہر کچھ بھی ہے تو آپ کہیں سے کچھ مانیں گے یا نہیں مانیں گے کیا مانیں گے کوئی بھی قانون آپ کے نزدیک اہمیت حیثیت رکھتا ہے یا نہیں اگر اس قانون غلط ہوا پھر تو جنگل لاج ہو جائے گا میرے نزدیک قانون تب ہی حیثیت رکھتا ہے اچھا جب قانون پوڑی طرح انصاف کرے گا آج کل کا قانون انصاف نہیں کرتا ہے چلیے سہیے ابھی تھوڑی دے پہلے آپ نے یہ کہا کہ کشمیریوں کو حق نہیں ہے اپنا ملک بنانے کا ان کے تو حق سے آپ نے محروم کر دیا اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک بناؤں گا اور حکومت مجھے سزا نہیں دے سکتی سونیے نا ملک ایک تو بنانے ایک تو بولا کہ ہم ملک بنائیں گا ایک تو بولا ہے کہ تم نہیں بناو گا یہ تو جاوردل ایک کلا پیدا ہوئی جائے گا اس طرح ہمیں نہیں نہیں ایک بھی رہ گئے آپ نے ابھی یہ بات کہی میں نے جب کشمیر کی مثال دیتی آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں جو وہاں پہلے سے حکومت کر رہا ہے حکومت کا حق اس کا ہے کشمیریوں کا نہیں ہے یہی نکھا تھا نا اکی اب میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ پوری کنٹری کا انکار کر کے آپ یہ کہیں میں تو اپنا ملک بناؤں گا اور اس پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ حکومت آپ کو سزا دے گی چونکہ آپ نے حکومت کا انکار کر دیا تو آپ یہ کہنے لگے کہ یہ قانون غلط ہے کیسے سزا دے سکتی ہے تو بھائی یہ قانون آپ کے لئے غلط اور کشمیریوں کے لئے ٹھیک تو نہیں نا اگر ہم میں ملک اپنا بناتا ہوں تو اگر جبردستی کرتا ہوں کسی کے چاہتا تو یہ غلط ہو گئے لیکن کسی کے چاہتی جبردستی نہیں ہو رہا چلیے جو لوگ جو لوگ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں کشمیر میں جو زبردستی نہیں کر رہے ہیں کیا آپ ان کو ملک بنانے کا حق دیتے ہیں ہم بنانے کا حق دے دیں گا اگر وہ صحیح سے رہے گا انصاف کرے گا پڑی طرح ہم حق دے دیں گے وہ تو بعد میں پتا چلے گا ابھی ہمیں کیا بتا ابھی آپ دیتے ہیں ہاں دے سکتا ہے کشمیریوں کو حق دے دیں گے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ پھل گئے یہاں کیا کیا پھل گئے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں کو حق ہے سنیے اور ایسی سنیے ایسی بھی یہ جمین آج کب بہت لوگوں کا خریدہ ہوا ہے بہت لوگ نے آج کب جمین خرید لیا ہے تو سنیجے سنیجے دیکھئے ادھر ہم جو ہے نا آپ کسی چیز کو اگر آپ خصوصا مجھ سے بات کر رہے میں آپ سے اس وقت ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کلے دل سے میری بات سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے مجھے ایک سوال کا جواب دیجی آپ ملی ہے اس سوال یہ ہے کہ ماننے کل کو یا جب بھی جتنی بھی آپ کی عمر ہے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے مرنے کے بعد خدا آپ کو سزا دیتا ہے کہ تم نے میرا انکار کیا ٹھیک ہے possible تو ہے نا ممکن تو ہے خدا سزا دینا تو تو دیتا ہی ہے ہو سکتا ہے اب جب خدا آپ کو سزا دے گا تو آپ یہ کہیں گے خدا تو تو بڑا ظالم ہے تو سزا دے رہا ہے اگر آپ کی یہ بات سنی جائے گی تو ظالم لوگ سنتا ہے کہاں باتیں نہیں سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی نا تو کیا آپ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ خدا پھر دیکھ لیں گے اگر سزا دے نہیں تو دے یعنی آپ کے لئے کیا آپشن زیادہ بہتر ہے یہ آپشن زیادہ بہتر ہے سن لیجے کیا آپشن دیتا ہوں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں پہلا آپشن یہ آپشن کہ آپ خدا کو اپنا خالق مالک مان کر اس کے تابعہ دار بن جائیں پہلا آپشن تاکہ ہم اس کی سزا سے بچ سکیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مریں اور مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں اور خدا کا انکار کر کے مریں اور پتا چلے ہمیں اس دنیا کی دوسری سنکھ میں جا کر کہ بھئی اب ہمیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلنا ہے تو مجھے بتائیے کہ دونوں آپشن میں کونسا آپشن دادا اچھا ہاں تو اگر ایسا ہے تو ظلم کرتا ہے تو مجھے تو وہی اللہ آپشن سیبکار کرنا پڑے گا نماز پڑھنا پڑے گا عبادل کرنا پڑے گا مجھے ابھی ظلم ملوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کہا نہیں آپ نے کہا نہیں کہ مرنے کے بعد سجھا جائے گا میں آپ کو ایک آپشن میں نے آپ کو دو آپشن اس کی دیئے چونکہ وہ آپ کے نزدیک ظلم ہے میرے نزدیک ظلم نہیں ہے ٹھیک تو اگر وہ ساری دنیا یہ کہتی کہ ظلم ہے تو میں بھی مان لیتا کہ یہ ظلم ہے لیکن ساری دنیا نہیں کہہ رہی ہے دنیا کی اکثریت دنیا کی اکثریت مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے مجھے بتائیں مذہبی ہے یا مذہبی ہے مذہبی ہے جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں یہودی ہوں حیسائی ہوں مسلمان ہوں کنفیوشسٹ ہوں جناب سکھ ہوں فلا 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 جیدنے بھی ہیں دو چار کو چھوڑ کر تب یہ کہتے ہیں کہ خدا خدا کو نہیں مانو گے تو سزا دے گا خدا کہتا ہے برائی کی بھی سزا دے گا اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو بھی سزا دے گا عیسائیت بھی یہی مسلمان بھی یہی یہودی بھی یہی اب اگر آپ دنیا کی آبادی میں مسلمان عیسائی یہودی ان تینی کو ماننے ہندو کو نہ ماننے تو دنیا کی آبادی کی اکثریت جو ہے میجورٹی اسی بات کی قائل ہے کہ نہیں تو اب آپ کی بات صحیح کیسے ہوئی اور دنیا کی میجورٹی کی بات غلط کیسے ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طب لوگ مان رہا ہے اس لئے صحیح ہو گیا اور کچھ لوگ نہیں ماننا تا غلط ہو گیا یا ایک نہیں ماننا تا غلط ہو گیا یہی کہہ رہے ہیں کیا یہی میں آپ کے نظرین کی امیار ہے یا نہیں ہے ہم جب پچھنے آپ بولی ہے آپ جو کہنے کی ساری مذہب مانتی ہے کہ یہ صحیح ہے میں آپ میرے نزدیک یہ مہار نہیں ہے میں صرف آپ کی بات کو ریورس کر رہا ہوں اور وہ اس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ میرے نزدیک ظلم ہے میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک ظلم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی عقل کتنی کمپلیٹ ہے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے سوال یہ ہے کیا آپ کو کیا آپ کو پتا ہے ہاں پتا ہے ہاں پتا ہے ہاں کیا ہے پتا یہ پرس لاغ تھرمو ڈائنمیکس یہ اس کا ٹیمپریٹ نیوٹن کا پرس لاغ تھرمو ڈائنمیکس پرس لاغ تھرمو ڈائنمیکس کے بارے میں تو یاد اچھا نہیں ہے پرس لاغ موثن کے بارے میں یاد ہے اس کا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کو تھیوری اف ریلکٹیویڈی کی پوری کیلکیلیشن پتا ہے تھیوری افریلیٹی یہی جو کہتا ہے کہ پرکاست کے زیادہ سے جب چیز چلتی ہے تو اس کا ٹائم سیلو ہو جاتا ہے کیلکیلیشن پتا ہے نہیں کیلکیلیشن نہیں پتا ہے اچھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے علم میں کمی ہے ہے نا ہے نا کمی ٹھیک ہے جب آپ کی علم میں کمی ہے عقل میں بھی تو کمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہاں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے جب آپ کی عقل میں کمی ہو سکتی ہے تو اب آپ ہمارے پاس چانچنے کا یہی تو پہمانہ ہے کہ بھئی سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں چونکہ اگر اتنے سارے لوگ کروڑوں نہیں تو سب لوگ کہنے سے نہیں نہیں سنیے 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 اربو کربو لوگ اگر کسی ایک بات کو مان رہے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے یا آپ اپنی عقل کی کمی کے باوجود اگر کوئی بات مان رہے ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نہیں ہم عقل کے کمی کے باوجود نہیں عقل کی اچھے ہونے کے باوجود بھی ہم مانیں گے اگر ساڑھے دنیا کو مجھے لگایا آپ نے خود کہا کہ میرے اندر عقل کی کمی ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں بولنا کہ میرے عقل میں اگر نہیں بولنا کہ کمی کے بجے سے میں ایسا بول رہا ہوں نہیں وہ تو آپ کو نہیں پتا نہیں مجھے پتا ہے تب ہی تو میں بول رہا ہوں آپ بیمار ہیں مثلا اور آپ کے موں کا ذائقہ خراب ہے میں نے آپ کو رضو اللہ دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آملہ کیوں ڈال دیئے بہے موں میں میں کہہ رہا ہوں بھئی ہے رضو اللہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رضو اللہ نہیں سیب لگ رہا تو اب آپ کو تو سیب ہی لگے گا وہ چونکہ آپ کی تو آپ کا تو موں کا ذائقہ خراب ہے ساری دنیا بتائے گی کہ نہیں سیب نہیں ہے رضو اللہ ہے یہ یا یہ لیمو نہیں ہے رضو اللہ میٹھا ہے انسان کا آنکھ بھی جو دیکھ رہا ہے نا جمعہ سے تو نہیں پڑا چلے اچھا چلیئے آنکھ سے دیکھنے کی بات بتاتا ہوں آپ کے سامنے ایک ہارا سیب رکھا ہے آنکھ بھی ہے اور اکل بھی ہے سننی جائے آنکھ کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک ہارا سیب رکھا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہارا سیب میں بھی اسی سیب کو دیکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو لال ہے آپ کہہ رہے ہارا میں کہہ رہا ہوں لال اب بتائیے یہ ہارا ہے یا لال یہ ہارا ہے یہ کوئی ساڑھی دنیا بھی ٹیک کر دی کہ کچھ بات ہوتی ہے کہ ساڑھی دنیا مان لے میں بتاتا ہوں دنیا نے ہم آپ کو بات کجاب دے رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے نا اس لیے میں نے آپ کو روکا جب سیب آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہرا ہے اور میں کہتا ہوں یہ لال ہے تو یا تو میری آنکھ میں جر بڑی ہے یا آپ کی آنکھ میں جر بڑی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیب کا کلر تو ایک ہی ہوگا اب ہمیں یہ نہیں پتا ابھی تک کہ کس کی آنکھ میں جر بڑی ہے تو اب ہم دنیا میں ہمارے سڑک پہ مان لے سو لوگ چل رہے ہیں ہم ان سے پوچھے گے بھائی یہ سے بھرا ہے یہ لال ہے سب لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ سے بھرا ہے تو پتا یہ چلا کہ میری آنکھ میں جر بڑی تھی ٹھیک سنیے نا میں آپ کے باتوں کا جواب دے رہا ہوں جب تک مجھے لوگوں نے نہیں بتایا نا تو تک کہ میں سمجھ آتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں ایسا ہی آپ کی صورتحال ہے سننا نہیں ایسا نہیں ہوں آپ کا جواب دے رہا ہوں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے پوچھنے پر ہی ثابت ہو پاتا ہے لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ سو لوگ کچھ اور کر رہا ہے ایک کچھ اور کر رہا ہے لیکن ایک کوئی بات سو لوگوں کو غلط ثابت کر دے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ صحیح کریں کہ آپ سو لوگوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں کرتے ہیں تو ابھی تک آپ نے اس چیز کو غلط ثابت کیا نہیں آپ صرف یہ کریں کہ میرے نزدیک غلط ہے نہیں تو وہ میں کروں گا وہ میں کروں گا نا غلط ثابت کیجئے کیجئے کیا بولت ہے جیسے ہم نے کہا کہ سجا دینا غلط ہے ہمیشہ انکار کرنے پر انکار کرنے پر یا شرک کرنے پر سجا دینا غلط ہے اس کو آپ ظلم ثابت کریں وہی بتا رہا ہوں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی کو سجا کب دیا جاتا ہے آپ ثابت کرو پورا پوری بات بولو میں وہی ثابت کرنے جا رہا ہوں ثابت کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ رہا ہوں کسی کو سجا کب دیا جاتا ہے آپ کو جو کہنا ہے وہ پوری بات کر لیجئے پھر میں آپ کو اس کا جوہر نہ ہوں سنیے میڑے موحال میں نہیں ہے ڈیسٹالز ہو سکتا اگر بند ہو جاتا ہے سمجھیں میں باق گیا ہوں میں بھائی نہیں کال کرنے میں تو آپ سے مفتگو ڈیبیٹ کے نیت سے کری نہیں رہا ہوں میں تو آپ سے مفتگو کر رہا ہوں آپ کو سبجھانے کے لیے میرا موال آف ہو سکتا ہے کیا آپ اس کو چارجنگ پر لگا دیں نہیں میں چارجنگ پر لگا کہ موال نہیں چلاتا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ بھاگے چونکہ میں آپ سے ڈیبیٹ کری نہیں رہا ہوں آپ مجھے یہ ثابت کی گئے کہ خدا ظالم ہے ثابت کرنے کے لیے بھی پہلے کچھ لوگوں سوال کیا جاتا ہے لیکن آپ تو جواب دے نہیں رہے میں پوری بات کا جواب دوں گا اچھltry چھوٹی بات کا جواب نہیں دیتا میں آپ کی پوری بات دوں گا میں تھابت کرنے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے میں کچھ سوال بھی کروں گیا آپ کو اجواب دینا ہوگا اسی طرح میں سوال سوال Cageی نہیں ہوگا کوئی ضبضلتی آپ کو بھات کہنا ہے آپ اپنی طرف سے کہے مجھ سے کیوں سوال کرنا آپ اپنے دوستے چکے ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو جو پوائنٹ رکھنا ہے وہ پوائنٹ رکھ دیجئے مجھے ثابت کرنا ہے اسی طرح میں ثابت کرنے جاؤں گا بھائی آپ اپنی بات کیوں نہیں رکھ رہے ہیں مجھے با بتائیے میں تو ثابت کرنے گا رہا ہوں جیسے آپ نے بول رہا ہے کہ آپ ثابت کیجئے حضرت میں وہی کرنے جا رہا ہوں کیجئے تو وہی کرنے جا رہا تو اسے میں کرنے کے لئے میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیا اس بارے میں آپ کا یہ اچھال ہے میرا کوئی خیال نہیں ہے سمجھ دیجئے کہ میں کچھ نہیں جانتا آپ مجھے پڑھا رہے ہو سنیا کہ کسی کے پاس بالکل اکلے نہیں ہیں تو میں اس کو کیا ثابت کر سکتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے پتھر کو سندھانے کی کوئیس کہتا ہوں میں پتھر کو سندھان سکتا ہوں میں اسی نے سندھان سکتا ہے جو سندھان سکتا ہے میں نیوٹرل آدمی ہو نا میں سمجھنے کے لئے تیار ہوں آپ مجھے جو بھی کہیں گے جو بھی دلیل ہے آپ پوری دلیل کیوں نہیں رکھ رہے کیوں آپ اس کو قسطوں میں بات کر رہے تو میں وہی ثابت کرنے جا رہا ہوں جب میں آپ ثابت کرنے سے پہلے کچھ پوچھنا ہوتا آپ گول رہے گے نہیں میں نہیں سنوں گا میں سننے کے لئے تیار ہوں جواب دینے کے لیے جواب دینے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں جواب دوں گا لیکن آپ کی پوری دلیل سننے کے بعد دوں گا نہیں پوری دلیل میں دلیل دے رہا ہوں پوری دلیل دیجئے گا سنینے دلیلیں دے رہا ہوں آپ سے پوچھ کر میں دلیلیں ہوگا وہ وہ دلیل ہو جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ دلیلیں ہوگا میری لئے میں آپ سے پوچھ نہ ہوں کسی کو سجا کب دیا جاتا ہے جب سامنے والا جرم کرے سامنے والا ظلم کرے یعنی کسی کو تکلیف پہنچائے نہیں تکلیف نہیں جرم کرے جرم کیا ہوتا ہے تکلیف نہیں ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچائے بھائی آپ نے جو ہے کوئی جرم کیا مثال کے طور پر کسی آدمی کو قتل کر دیا تو جس آدمی کو قتل کیا وہ کوئی سزا دے گا آپ کو حکومت دے گی حکومت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی حکومت کو کوئی تکلیف پہنچائی آپ نے نہیں حکومت جس کو ہم نے قتل کیا تو اسی کو سجا دینا کہا اگر وہ مر گیا ہے تو اس کا جو رشتدار ہے یا اس کو چاہنے والا ہے اسی کو سجا دینا کہا سجا کون دے گا اس کا رشتدار یا حکومت حکومت ہی دیتا ہے بندگ لائے گا بندگ لائے گا آپ کو شوٹ کر دے گا حکومت ہی دے گا لیکن رشتدار کا کہنے پر سجا دیتا ہے بلکل نہیں اگر مرڈر ہوگا چاہے رشتدار پروسیکیوٹ کرے یا نہ کرے حکومت پروسیکیوٹ کرتی ہے آپ سے پتہ ہی نہیں یہ قانون ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو میں یہ جسے پچھا کسی کو سجا حکومت کو تو تکلیف نہیں ہوئی جب حکومت کو تکلیف نہیں ہوئی سزا حکومت دی رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی ہے بلکہ جرم کی بنیاد پر سزا ہوتی ہے جو بھی جرم ہے اس کی بنیاد پر سزا ہوگی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انکار کرنا ظلم ہے بھائی میں نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں آپ اس سے سوال کر رہے تھے نا ہاں تو میں بولتا آپ بولو آپ ٹھیک ٹھیک میں بولتا کہ آپ بولتے ہیں کہ تکلیف کے بنیاد پر سجا نہیں ہوتی ہے باستہ چیزہ اس لیے نے ظلم کی بنیاد پر ہاں ظلم ہے ظلم میں یہ تکلیف بات کرکھو ایک نہیں 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 ایک کہا نہیں ہم تو وہی سمجھتے ہیں آپ نے کسی کے ظلم کسی کے اوپر ظلم کیا مطلب اس کو تکلیف پہنچا ہے ظلم نہیں کہہ رہا ہوں میں ظلم نہیں کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کرائیم ہاں کرائیم یا اپراد یا کچھ بھی ہو اپراد اپراد ہاں تو جب آپ اپراد کرائیم کرتے ہیں کسی کو قتل کر کے تو آپ نے تکلیف کو پہنچائی جس کو قتل کیا لیکن آپ کو سزا دے گی حکومت اور حکومت کو آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اچھا تو یہی مجھے بتائی ہے کہ حکومت سجا کیوں دیتی ہے کہ آپ نے ظلم دیتی ہے ظلم کرنے میں سجا کیوں دیتی ہے حکومت سجا دیتی ہے جب آپ قانون توڑتے ہیں نہیں قانون کانون قانون توڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائے کسی فرد کو تکلیف پہنچائے بتاؤں یہی میں تمہیں یہی سے کچھ پاتے تھا میں صحیح نہیں مانتا کہ اگر کوئی قانون توڑتے تھا لیکن اس سے کسی کو کچھ پڑک نہیں پڑتا تھیری بھی کوئی سجاد ہے یہ ہم صحیح نہیں مانتے بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ستاری دنیا صحیح مانتی ہے نا سنی تو مانتی ہے تو کیوں مانتی ہے یہ بھی ثابت کرنے پڑے گا ایسی خالی مان دینے صحیح ہوگا اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے تو آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں مثلا اور آگے آپ نے ظلم کیا یا نہیں کیا ہاں یہ ظلم کیا کسی کا آپ نے ریڈ لائٹ ٹوڑ گیا آپ اپراد کیا ا Leaving ٹھیک آپ پر فائل لگنا چاہیے ایسا نہیں لگنا چاہیے لگنا چاہیے تکلیف تو کسی کو نہیں پہنچائی نہیں کیا سے پہنچائی پہنچائی نہ اس کا نقصان کیا میں تو اس کا دل پہ تکلیف ہوگا نہیں کیا نا نہیں کیا سے وہ تکلیف تکلیف تو ہوا بھائی میں کہرا ہوں کسی کا نقصان نہیں ہوا آپ نے ریڈ لائٹ توڑی یعنی ریڈ لائٹ توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ کراس کر دی اچھا وہ کراس لائن کراس کر دی کراس کر دی تو یہ ایکسیلنٹ نہیں ہوا ٹھیک اور فلیس والا کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو پکڑ کے کہے کہ تم نے یہ ریڈ لائٹ کیوں کراس کی ہے تو وہ سنین ہے ایسا کانون اس لیے بنائے گا ہے میں بتا تھا ہوں آپ کو سجا دینے گا اس پر کن اس لیے بننا گیا گیا اگر کوئی ریڈ لائن کراس کرتا جارے جائے گا تو وہ اس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آدمی کو اب آپ نے مان لیا نا کہ بغیر تکلیف کے بھی سزا ہو سکتی ہے سجا اس لیے دی جاتی ہے تو تکیہ آگے جار کے تکلیف ہو سکتی ہے اس لیے سجا دی جاتی ہے اس لیے اس پر نگایا گیا ہے فلال تو تکلیف نہیں ہوئی نا سنیے نا فلال تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ تکلیف دینے والا کام ہو سکتا ہے جو ڈیڈ لائن کراس کر رہا ہے اس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتا ہے اگر کوئی بھی اس رول پر فالو نہیں کرے گا تو توراہی پر ایکچڈینٹ ہو ہی سکتا ہے اس لیے سجا دی جاتی ہے اس رول کو فالو کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو مثال کے طور پر آپ جو ہے نیشنل اینثم کی توہین کر دیں نیشنل اینثم کی توہین کر دیں نیشنل اینثم ارے جنگن من دینہ کی توہین کر دیں اس کی توہین کر دیں جو جنگن من ہے نا اچھا ہاں اس کی آپ توہین کر دیں یا آپ انڈیا کے فلیک کو نیچے زمین پہ ڈال دیں اور اس کے اوپر اس کے اوپر پیر رکھ دیں اب آپ کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے میں سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے انسان کے دل پر تکلیف پہنچایا ہے کسی کے دل پر بھی تکلیف ہی ہوئی دل پر تکلیف تو ہوتی نہیں ہے ہر جو پکہ ہندوستانی ہے ہر جو پکہ ہندوستانی ہے اس کے جھنڈے پہر اگر کوئی پہ رکھ دیکھتا اس کے دل پر تکلیف ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں آپ یہ کہیے کہ آپ یہ کہیے کہ انڈیا کا جو رائٹ ہے اس کا وائلیشن ہوا ہے وہ کانون توڑے چاہے نہیں توڑے اس لئے بنایا جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کانون اس لئے بنایا جاتا ہے ٹھیک تکلیف کا پیمانہ کیا ہے تکلیف کا کیا مطلب ہے فیلنگ یا فیزیکل فیزیکل بھی ہے فننگ بھی ہے اچھا اب اگر آپ کے خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو کیا آپ کو سزا دی جانی چاہیے آپ کو کیوں تکلیف ہونے چاہیے اس پات پر اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے گے کیوں تکلیف ہے آپ نے جھنڈے کی توہین کی تو دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا یہ سوال آپ اس وقت کیوں نہیں پوچھتے جب جھنڈے کی توہین کرتے ہیں اس سابنے والے کو تکلیف ہوتی ہے کیوں نہیں کیا اس سوال آپ نے اس سے اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے جب سے آپ کو تکلیف تب ہوگی جب religion آپ نے کہا کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں لیکن فیلم میرا بات بھی انکال کرتا ہے تب آپ کو تکلیف ہو گا نہیں نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ نے میرے خدا کا انکار کر دیا مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے نہیں ملنا چاہیے کہ آپ نے پہلے وعدہ نہیں کر لیا کہ اگر تم مجھے انکار کرو گئے تو ہم تمہیں ساتھ ساتھا دیں گے یہ وعدہ آپ نے انڈین گورنمنٹ سے کب کیا آپ تو بغیر آپ تو انڈین گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر انڈیا میں پیدا ہو گئے تھے آپ نے کوئی وعدہ کیا انڈیا گورنمنٹ کیا آپ کے ماہ سکتی آ رہے آپ باورڈر کروس کر کے نیپال چلے جاؤ تو اب اگر آپ کو جھنڈے جھنڈا جھنڈے کی توہین کرنے پر سامنے والے کی تکلیف نظر آ رہی ہے وہ تو آ رہی ہے لیکن اگر آپ میرے خدا کا انکار میرے سامنے کریں گے اور مجھے تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ کو خدا کوئی انکار کرتا ہے تکلیف ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو سجا نہیں دے اس لئے نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا اس سے کہ اگر تم مجھے خدا کو ماننے سے انکار کرو گے تو ہم تمہیں سجا دیں گے اپنے کوئی وعدہ نہیں کر لیا آپ نے انڈین گورنمنٹ سے کوئی وعدہ کیا ہے نہیں جھنڈے کی تازیم پھر آپ کو کیوں سزا ملے گی وعدہ نہیں گی لیکن سنینہ آپ نے کب بادا کیا آپ کو تحریک بتائیے وہ تاریخ بتائیں کہ آپ نے انڈین دورمنٹ سے کب بادا کیا سنین سجا اس لیے ملتا ہے کہ آپ بینہ بادا جا رہے ہیں اس کو جان مجھ کا نقصان پہنچانے جا رہے ہیں کس کو جھنڈے کو جھنڈے کو نہیں ہندوستانی دنڈے پر قدم رکھ کر رہے ہیں آپ ہندوستانی کو جل پر تکلیف دے رہے ہیں جان بوجھ کر خدا کا انکار کیا مجھے تکلیف موچانے کے لئے سزاء ملے گی ہیں آپ کیوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں یعنی یہ میں سوچ نیکلے نہیں کارا جاتنہیں جیتنے کی لئے سرگز نہ کرے نہیں جیتنے کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں سمجھنے کے لئے کر رہا ہوں میری بات سن لیجے اگر آپ جیت بھی کہیں نہیں میں جیتنے کے لئے نہیں کر رہا ہوں بھائی آپ جو ہے ایمانداری کے ساتھ pelkul ایمانداری کے ساتھ اب بولیے اگر کسیگزی جیس ماش دے کو کوئی چیز سمجھ مارے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کریں ہاں دکھئے تو آپ مینے دکھئے اس میں آپ آپ نیچا نہیں ہو جائیں گے اگر آپ اس کو ایکسٹ کرنے ہیں نہیں جئے میں کا بولا میں ایکسٹ کری رہا ہوں آپ کے بات جی جی تو میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ کو ایک جگہ تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جگہ تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے میں نے آپ سے پوچھا بھئی ایسا کیوں آپ نے کہا کیونکہ میں نے ایک جگہ پرامس کیا ہوا ہے کہ بھئی میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا میں نے آپ سے پوچھا کب کیا اب آپ کو جواب نہیں دے رہے کہ کب کیا کب کیا جھنڈا والا جو پوچھ رہا ہے نا ہاں کب کیا ہم نے پرومیس نہیں کیا سجاہ بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن ملتی ہے یہ نہیں ملتی یہ سب کوئی جاروڑی سجا دینا ہے جاروڑی نہیں ہے پیر بھی کوئی جھنڈا رکھ بھی دیتا ہے تو مانتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے لیکن لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ توہین کی ہے مانتے ہیں توہین کی ہے ابھی ابھی تھوڑی دیتے پہلے آپ نے کہا کہ بھارت واسیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے سزا ملنی چاہیے ابھی کہاں نہ تھوڑی دیتے پہلے اب آپ کی مہرے کے سزا نہیں ملنی چاہیے اب آپ کی مہرے کے نہیں ملنی چاہیے سنجھے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی میں اس لئے کی جاتی ہے کیوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ از میں دھاگڑا پیدا ہو سکتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے تو اگر آپ میرے مذہب کا انکار کریں مان لیجے میرے خدا کا انکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو کبھی انکار کر دیں گستاخی کر نہیں گستاخی کرنا تو فرما گلت ہے تو وہماں جھٹویں کی گستاخی ہیں نئی میں گستاخی کر رہا ہے شہر جو گستاخی کر رہا ہے وہ جو گستاخی کر رہا ہے جو گستاخی کر رہا وہ فرما آنچہ ہے میںaways آپ کو وہیں لے کر چلتا ہوں ہم بہت آگے نکل گئے میں آپ کو دوارہ وہیں لے کر چلتا ہوں آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی خدا کیوں سزا دے گا میں نے جواب دیا کہ جرم پر سزا دیتا ہے جرم یعنی تکلیف پہنچانے پر کرائم کے اوپر کرائم جسے تکلیف پہنچانے پر وہی کرائم انہیں پر تکلیف ہوتا ہے انسان کو تب کس کو سزا دینا چاہیے پان لیجے ایک عورت کی مردہ لاش سے آپ نے زینہ کیا تو کیا یہ اپراد ہے یا نہیں یہ اپراد ہے لیکن مجھے نہیں ماننے کیا اس کے خندان والوں کو تکلیف ہوگی نا یہ جان کر یا سننے کہ آپ مردہ زینہ ہوتا ہے تو نہیں ہے میں جانتا کہ لاواریس لاش ہے لاواریس لاش ہے لیکن اس کو روح کو تکلیف ہوگی نا بھئی آپ کو تو بتا ہی نہیں نا کہ روح کو تکلیف روح تو چلی گئی وہ تو بارڈی چھوڑکے چلی گئی وہ تو بارڈی چھوڑ کے چلی گئی بارڈی چھوڑکے کہاں چلے گئی وہ آپ مرد گئی کبابان موڑ گئی بارڈی تو اس کے بارڈی میں ہوتا ہے خ автомresso اسے بارڈی میں نہیں تو ہوتا ہے کہ جو آس پاس ہو کہاں کوئی بلابر میں بیٹھی ہیں بلابر میں بیٹھی ہو یا نہ بیٹھ ہو میں جو نہیں پتا لیکن اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ ادھر ہوگی ادھر ہوگی اس کو دیکھیں یہ میں کہتا ہوں میں آپ کی اونسٹی کے اوپر روح نے نہیں دیکھا روح نے نہیں دیکھا روح تو چلی گئی اب ابھی اور لا بار اس لاش ہے اب مجھے بتائیے کہ میں جواب دیتا ہوں کہ انسان کو ضروری نہ ہے کہ اس کو چھوٹ پہنچائے جب ہی تکلیف ہوتی ہے آپ کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتا ہے جب ہی نہیں تکلیف محسوس کرنے کے لیے اس بندے میں یا اس عورت کے ادھر جان کا ہونا ضروری ہے جان تو ہے نہیں تو نینا اچھا اس کے رشتداروں کو تکلیف اس لیے نہیں کہ عورت کی رلاش لاواری سے ہاں چھوٹ میں جواب دیتا ہوں لیکن لیکن وہ آپ کی خدا کی بندی ہے آپ تو خدا تو دیکھ رہا ہے میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ حکومت کی نظر میں حکومت کی بات کر رہا ہوں وہ اپراد مانتے ہیں کہ نہیں ہاں تو اپراد ہاں ہاں اپراد ہے اچھا اب کیوں ہیں جب یہاں تکلیف نہیں ہے تکلیفی کو بھی تکلیف نہیں ہے اخلاقی طور پر صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے غلط ہے تو جو چیز غلط ہے اس کا وہ برائی ہے نا غلط ہی برائی ہے نا برائی پر سزا ملنی چاہہیے نا برائی پر سزا ملنی چاہیے نا برسہ جاں تب تو ملے گے جب کسی کو پتا چلے گا ٹھیک اب اللہ کو پتا چل گیا اللہ آپ کو سزا دے گا نہیں دے گا ہاں سزا دے گا ٹھیک جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا ہی انسانیت سے لیکن خدا کو پتہ ہے خدا آپ کو سزا دے گا تکلیف کسی انسان کو نہیں ہوئی تکلیف تو ہوئی نہیں تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں خدا یا نہیں تکلیف ہوئی آپ خدا کو تکلیف نہیں ہوئی نہیں اس لئے کہ خدا انسان نہیں ہے اس کے اندر ایموشن نہیں ہے کیسے بات آپ ایسا کھوڑا گیا اگر بندہ کسی کو ریپ کرتا ہے آپ کو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی ہے خدا کو غصہ آتا ہے تکلیف ہے انسان کی کمزوری ہے غصہ آتا ہے نا کیوں آئے گا مایوسی ہوگا نا خدا کو نہیں نہیں مایوسی اور تکلیف یہ انسانی کمزوریاں ہیں خدا کے اندر کمزوری ہے ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے تو غصہ تو آئے گا نا اسی وجہ سے خدا دے گا ٹھیک غصہ کی بھی سزا دے نا جب آپ نے خدا کا انکار کیا وہ غصہ آیا وہ غصہ کی بھی سزا دے گا اب کیا پرابلم ہے آپ کو نہیں تو اس نے غصہ ہواں دے سنینا سنینا میں بتا رہا ہوں غلط ہے اب آپ دیکھئے وہ آپ خدا دیکھا جیسے نہیں میں جواب نہیں سن رہا نہیں میں سن نہیں سکتا میری بات سن لیجئے میں ابھی تک ڈرائیب کر رہا تھا اب میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں اور اب مزید میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں